بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو مشرقی یوکرین میں شیلنگ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے نقصان عام شہریوں کا ہو رہا ہے مشرقی یوکرین میں شیلنگ اور گولہ باری کے حوالے سے یوکرینی فوج اور الیدگی پسند فورچس کے الزمات جاری ہیں وہیں مغربی رینماوں کی طرف سے فلیس فلیک آپریشن کے حوالے سے فکر مند بھی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ گولہ باری سہر دوپیر تین بج کر چالیس منٹ پر شروع ہوئی اور یک بات دیگرے مارٹرل سے چھوٹے سردی علاقے کو نشانہ بنایا گیا ایک فوجی شدید زکمی ہوا جبکہ صبح کے وقت دو فوجی مزید ہلاک ہو گئے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس نے پچھلے تنی دنوں میں مشتل شیلنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حملوں میں اس وقت اضافہ ہوا جب عوامی جمہوریت کی علاقی پسند قیادت بار بار دعوے کر رہی ہے کہ یوکرینی حکومت مغرب کی حمایت سے جہریت شروع کرنے والی ہے یہ دعوے کیا گیا کہ علاقہ ہو جانے والے علاقوں میں بمباری ہوئی ہے اور احکام نے مبینہ طور پر بڑتو یہ خطرے کی وجہ سے عبادی کو روس منتقل کرنے کا آعلان کیا ہے امریکہ برطانیہ اور ان کے مغربی اتحادوں کے مطابق یہ اقدام ایک چھوٹے آپریشن کا حصہ ہے جس میں پیوٹن کے لیے اس وقت یوکرین پر حملہ کرنے کا جواز بنایا گیا ہے جب انہوں نے یوکرینی سرحد پر ایک لاکھ تیس ہزار سے ایک لاکھ پچاس ہزار کے درمیان فوج جمع کر لی ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے مطابق انہیں یقین ہے کہ پیوٹن فوجی کاروائی کا حکم دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں نیٹوں کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ تمام علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ روس یوکرین پر مکمل حملے کا منصوبہ بندی کر رہا ہے یادرے کے برطانوی وزیر آزم نے دعویٰ کیا ہے کہ روس انیس سو پنتالیس کے بعد یورپ میں سب سے بڑی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے لائن اپ کنٹرول کے ساتھ منسلک اس علاقے پر حملہ کیا گیا جب یوکرین کے وزیرہ داخلہ نے صحافیوں کے ایک گروپ کو فرانٹ لائن کا دورہ کروایا تاں کہ وہ ماسکوں کی جانب سے جنگ بندی کی کھلی کھلاورزیاں دیکھ سکیں جیسے ہی فیرنگ شروع ہی تو وزیر جنہوں نے جنگ کی لباس پین رکھا تھا فوجی اہلکار اور صحافی حفاظتی مقام کی طرف بھاگے اور اس فیرنگ سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا اس کے بعد یوکرینی وزیرہ داخلہ نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ اس بات کی ایک مثال ہے کہ جہاں کے آس پاس کے لوگوں کو ہر روز یہی بتایا جارہا ہے کہ جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق کے تھما دی گئی ہیں اور روس جانبول کر ایسی کہانییں سنا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی شیلنگ بھی کر رہے ہیں پہرے دوستو روس اس وقت حملہ کر دے گا جب اسے یقین ہوگا کہ بین الاقوامی میڈیا قبضے میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے شرم ہیں اور انہیں بین الاقوامی رائے کی کوئی پرواہ نہیں ایک نوجوان افسر وزیر داخلہ کی حیرانی پر حیران ہو گئے انہوں نے سوال کیا کہ روس میں اپنے ہی صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے تو پھر وہ غیر ملکی صحافیوں کی فکر کیوں کریں یوکرین میں ہلاک ہونے والے صحافیوں کے متعلق پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ روسیوں یا ان کے ایجنٹوں نے انہیں قتل کیا انہوں نے مزید کہا کہ یہاں جو کچھ بڑے لوگ ہیں انہیں روسی استعمال کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ یہاں جو بھی ہو رہا ہے یہ ایک خطرناک وقت ہے اور ہم اس سے کیسے نکلیں گے روس کو مٹانا پڑے گا کیونکہ روس لوگوں کی استعمال کر کے ہمارے فوجیوں کو مروا رہا ہے برگیڈیا جنرل ڈرابتی نے کہا کہ دوزار چودہ میں علیگی پسان جنگ کے بعد سے وہ اپنے درجنوں ساتھیوں کو کھو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھی فوجی کبھی زخمی ہو جائیں گے یا جنگ میں مر جائیں گے لیکن پھر آپ انسانیت کی سطح پر کسی شخص کے بارے میں سوچتے ہیں جو جنگ بندی میں مارے جاتے ہیں جن کی بیوی اور چھوٹے بچے ہوتی ہیں تو پھر آپ غمگین اور تھوڑا غصہ محسوس کرتے ہیں برگیڈیا جنرل نے کہا کہ آپ جو کچھ ہو رہا ہے وہ روس کی جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور روس جانبوج پر حملہ کر رہا ہے انہوں نے کہا وہ اپنے لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں اور انہیں روس جانے کے لئے اپنے گھروں سے بار نکالنے کے لئے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ساتھی انہوں نے سوال کیا آپ کو سرحد کے ایک طرف بڑی فوج کی منصوبہ بندی کرتے نظر آ رہی ہے یہ روس ہیں اور ہم روس سے لڑ رہے ہیں اور ہم روس کا کب تک مقابلہ کریں گے ہمیں اپنے لوگوں کو تیارانے کا حکم دینا چاہیے کیونکہ روس اپنی عبادی میں جتنی بھی لوگ ہیں ان کو ٹریننگ کروا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بندو کے تھما دی گئی ہیں ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے آج ہمارے دو فوجی مزید ہلاک ہوئے ہیں اور ایک زخمی ہوا ہے کل تک معاملات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور امریکہ اس وقت بلکل صحیح کر رہا ہے دوسری طرف جو بائیڈن کا بھی بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یوکرین کے دو فوجی روس کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کیونکہ روس کی فیرنگ کی وجہ سے یوکرین کے مزید دو فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے جس پر پیوٹن کا بڑا بیان ایک مرتبہ پھر سامنے آیا پیوٹن نے کہا کہ میں بار بار میڈیا پر آ کر یہی بیان دے رہا ہوں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے یہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب کے بیان کو دور آیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ تنازات سے متاثرہ مشرقی یوکرین کی سلطیال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مغرب نے ماسکو پر الزام لگایا ہے کہ وہ انقریب حملہ کر سکتا ہے پیوٹن نے ماسکو میں اپنے اہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ مشرقی یوکرین کی بگڑتی ہوئی صورتیال اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور اس کے ذمہوار ہم نہیں بلکہ امریکہ ہے روس نے حالیہ ہفتے میں یوکرین کی سرحدوں کے قریب بڑے پیمانے پر فوجی مشکیں کی ہیں تہاں پیوٹن جنہوں نے مغرب سے ان وعدوں کا مطالبہ کیا کہ وہ نیٹوں میں مشرق کی طرح توسیل نہیں کرے گا نے کہا ہے کہ یہ مشکیں جن میں ہزاروں فوجی شامل ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے یہ مشکیں حالستن دفاعی نویت کی ہیں اور کسی کے لئے خطرہ نہیں ریلائیس کے مطابق انہوں نے کہا کہ مغرب اور ان کے تحادی سکورٹی کے حوالے ان کی بنیادی مطالبات پر سنجیدگی سے گھوڑ کرنے پر مائل نہیں ہے روس نے اس ہفتے مطالبہ کیا تھا کہ امریکہ وستی اور مشرقی یورپ سے اپنے تمام فوجیوں کو نکالنے کا وعدہ کرتا ہے ریلائیس کے مطابق صدر پیوٹر نے ہنگامی امور کے وزیر کو یوکرین کے ساتھ سرحد پر علاقوں میں جانے کا حکم دیا اور کہا کہ وہاں پر جائیں اور صورتحال کا جہزہ لیں کیونکہ روس کی طرف سے فیرنگ نہیں کی گئی لیکن الزام لگا دیا گیا ہے کہ روس نے یوکرین کے مزید دو فوجی حلہ کر دیے ہیں روسی صدر پیوٹر نے کہا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ معاملات کو خراب کر رہا ہے امریکہ جنگ کروا کر ہی چھوڑے گا پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ احباب تمہاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے قیمتی رائے سے میں ضرور رکع کیجئے گا پاکستان زندہ بات